بھائی امیت کرتی ہوں آپ سب غیبیت سے ہوں گی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہر سانی آپ کو مل سکیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیا کریں تاکہ جتنی بھی کوئی پریشانی کوئی مشکل کو ہم خود آپ کے ساتھ مل کے حل کریں اور ہمارے فیس بک جو پیچ ہے تو وہاں پر آپ ایڈ ہو جائیں تاکہ میسینجر پر میں آپ کی بات بھی سن سکر آپ کے مسئلے کا حل بھی نکال سکو باقی اللہ باقی بہتر کریں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت روبانی اور حدیث ان سے شروع کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں تک ہماری اس آواز کو پنچھائیں تاکہ اور لوگ بھی جونسا ہے اس سے مدد حاصل کر سکیں اور ان کو آنے والے زندگی میں آسانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما تو جو نماز آپ پڑھتے ہو تو جتنی دیر آپ دعا کرتے ہو جتنی دیر جائیں نماز پر بیٹھے رہتے ہو تو اتنی آپ کی مشکل پریشانی تنگ دستی ہیں ہر چیز ختم ہو کیونکہ اب فرشتے آپ کے لئے دعا کر رہے تو سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ فرشتے ہمارے لئے دعا کریں آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں عمل میں آپ کو تین لوگوں کے لئے بتاتی ہوں میاں بیوی رشتوں کے لئے رشتوں کی بندش کے لئے اور ساتھ میں آپ کے پیارے جو آپ سے روٹ کے ہیں ان کو منانے کے لئے غور سے عمل کو سنا کریں کمرٹس میں پوچھے ہوتے ہیں آپی اس کے بعد یا اس کے بعد ایک دفعہ غور سے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا گھریں نمبر ایک نمبر دو عمل بہت لا جواب ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا لیکن میرے جتنے بھی عمل ہیں اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بند کمرے کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی اگر آپ کے پاس بند کمرہ نہیں ہے تو کوئی ایسا کونہ یا گوشہ جنسہ ہے وہ اتیار کریں جہاں پھر بہت زیادہ خموشی ہو گھر کے اندر ٹھیک ہے کمرے کے اندر اگر بہت شور ہے تو اگر کمرہ بھی ایک ہے تو پھر کانوں میں روئی لگا لیں تاکہ کسی اور کی آواز نہ پھر تحجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ خموشی سے ہر بات جنسی ہے آپ کو آسانی سے جو کس کوئی آپ کی آواز نہیں سن سکتا اور آپ سب کو اپنی بات کہہ سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں غلاب کی پتییں آپ نے لینی ہیں غلاب کی پتییں اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس غلاب کی پتیوں جو ہیں وہ غلابی رنگ کی ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سکا لیں اگر آپ کو لگتا ہے غلابی رنگ کی نہیں ہے اور صحیح غلاب ہے تو بہتر ہے اس کی پتییں نکالیں تازہ غلاب لیں اور اس کی پتیوں کو لے لیں غلاب کی جو پتییں ہوتی ہیں وہ تازہ لینے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اور خوشبو ہوتی ہے اور دوسرا تازہ پھولوں کی ایک اپنی ایک محک ہوتی ہے تو وہ بہت ناجواب ہوتے ہیں اس پہ اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بند کمرے کے اندر جو میں آج آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گی پلیس ویسے کیجئے غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجش نہیں وظیفہ الگ چیز ہیں عملیاتِ عملِ الگ چیز ہیں وظیفہ کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ خود دیل میں لیکن عملیات ایک طاقت پکڑتے ہیں ایک ان کی طاقت ہوتی ہے تو بس اس چیز کا خیال لگیں غلاب کی پتییں آپ نے ایک غلاب جتنی بھی اس کے اندر پتییں ہوں پانی کا ایک گلاس یا بوٹر کوئی بھی شیشے کی لے لیں پلاسٹیک کی لے لیں پر اس کے اندر پانی ہونا بہت حضر ہوئی ہے بسم اللہ سے شروع کریں اول آخی دروشی پڑھیں وقت مقرر کم از کم آپ تحجید کے وقت کریں تو بہت عالی کیونکہ خموشی بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر دو اور اگر عشاء کے بعد یا بارہ بجے سے پہلے پہلے گیارہ بجے اور بارہ کے درمیان کریں تو یہ ساتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور دن پیر جمعہ رات اور جمعہ وقت بھی میں نے آگا کپڑے پاک صاف ہوں خوشبور سے موتر ہوں اتر آپ نے لگایا ہو پڑھائی میں آپ بیٹھے ہوں بے شک آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی عمل کریں تو بہت آلہ ہے دون افر حاجت کے پڑھ کی عمل شروع کریں اور بلکل اپنے دماغ سے یہ چیز ختم کر دیں کہ آپ کے پاس مطلب کہ کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات ہے پریشانی ہے ایسی ہوگی اگر ذرا سا شروع گل لگے تو کانوں میں روی رکھ کر آپ عمل کریں پڑھنا کیا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین آپ نے اس کے بات پڑھنا ہے یا دردائیل یا اسرافیل یا دردائیل یا اسرافیل تیتیس مرتبہ بلکل اسی طرح لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یا دردائیل یا اسرافیل یا دردائیل یا اسرافیل اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اور اس کے بعد پڑھنا ہے خوب اپنا نام اپنی والدہ کا نام خوب جس سے کے لئے آپ عمل کریں اس کا اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے اگر آپ پورے گھر کے لئے شادی کے لئے عمل کر رہے ہیں تو پورے گھر والوں کا نام بھی لے سکتے ہیں جو جو نہیں مان رہا ان کا نام لیں اگر آپ اپنی کسی پیارے کو بلانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کا اور اس کے والدہ کا نام لیں اگر آپ میہ بیوی ہسمن وائف کے لیے کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں ناراض کر رہے ہیں پہلے دعا کریں کہ اس کا گصہ تھنڈا ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے آپ سے بات کریں نیت جو بھی ہوگی وہ ہی ہوگا انشاءاللہ ایک دن کے عمل ہے ایک دن کر کے دیکھیں واضح فرق محسوس ہوگا زیادہ چاہت پیدا کریں اگر بہتر زیادہ مطلب کہ وہ ناراض تھا اور آپ چاہتے ہو کہ بہتر زیادہ ہم سے پیار محبت کریں تو اپنے ہسمن وائف کے لیے بھی بہت نایب ہے تو زیادہ تین دن تک ہی عمل کریں غلاب کی پتیوں پر جب آپ دم کر لیں گے عمل برا کر لیں گے جس تیزی سے جس مطلب کہ آپ اس کو ہلائیں گے طاقت سے اتنا ہی وہ اثر کرے گا بس آپ کوشش کریں کوئی ایسا چار لیں جو برسک ائر ٹائٹ ہو اور بس اس کے اندر آپ نے جو نام اور اپنا اور جو فرشتوں کا نام لیا ہے اس کو مطلب زور زور سے ہلائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اور اس کے پتلے کے جس کے لیے آپ کا عمل اس کا نام لے کے بند کیا اور فرشتے جو دردائیل ہے اسرافیل ہے ان کو بھی آپ نے بند کیا تو بس آپ نے ہلانا ہے اور پھر آپ دیکھئے گا کسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا اجازت ضروری ہے عمل سے گئے تاکہ میں بھی آپ کی مدد کر سکوں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو فیس بوک اور میسنجر ہے اس کو جوائن کریں تاکہ میں آپ کی مدد بھی کر سکوں جزاکاللہ خیرہ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پھیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے راتہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر رہے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی یہ ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو